السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ کو سرسوں کے تیل کے ایسے فوائد بتاؤں گی جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سرسوں پاکستان کی فصل ہے موسم بہار میں اس کے پھول نکلتے ہیں اور زد رنکے ہوتے ہیں یہ تقریباً اکثر لوگ ہی جانتے ہیں سرسوں کا تیل جسم کے لئے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے سرسوں کے تیل کی خوشبو اور ذائقہ نہایت فرط بخش ہوتا ہے اس میں متدد ویٹامینز اور غزائی اناثر موجود ہوتے ہیں جس میں ویٹامین ایچ ویٹامین اے کیلشیم پروٹین اور اومیگا تھری شامل ہیں کھانے اور بالوں جسم پر لگانے کے ساتھ ساتھ سرسوں کا جو تیل ہے اسے بہت سے کاسٹ میٹر کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انسان کے لئے اتنے ہی فائدہ مند ہیں تیل کے فائد کے بارے میں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس پر آپ عمل ضرور کریں کہ سرسوں کے تیل کا شمار ان تیلوں میں ہوتا ہے جن میں مونو سوٹریٹڈ چربی ہوتی ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں یوں انسان جو دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے سرسوں کا تیل پٹھوں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لئے بہت ہی مفید مانا بھی جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے اس کے علاوہ یہ تیل وزن کم کرنے میں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں کئی ویٹیمنز موجود ہوتے ہیں جو جسم کی چربی کو پگھلا دیتے ہیں پہلے پہل اس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا اپنے کھانوں میں بھی استعمال کرتے تھے اس وقت لوگ بہت کم اس کا استعمال کرتے ہیں اس لئے بہت سی بیماریاں بھی ان کو لاحق ہیں یہ دمہ اور ہڈیوں کے انفیکشن کے علاج میں علاج میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد سینے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے فپڑوں میں آکسیجن کے بھاؤ میں آسانی ہوتی ہے شہد کے ساتھ ایک چمچ سرسوں کا تیل لیا جائے تو دمے کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے اس سے نجات ملتی ہے سرسوں کا تیل کینسر کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد بڑی آن اور مسانے میں کینسر کے خلیوں کی نشو نماء کو کم کرنے میں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے سرسوں کا تیل جو ہے وہ نزلہ زکام بخار ہو جائے تو اسی کا استعمال کریں اس کی بھاپ بھی لیں آپ لوگوں کو اگر نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے بخار رہتا ہے تو آپ رات کے وقت اپنی ناک پر لگا کر سو جائیں ناک اوپر نہیں لگانا سامنے لگانا ہے یعنی ہونٹوں سے اوپر جو جگہ ہے اس پہ آپ لگا کر رات کو سو جائیں تو آپ لوگوں کے سینے کا بلغم دور ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا جو نزلہ زکام بخار آپ کو ہوتا ہے وہ بالکل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ناف میں لگائیں گے تو اس سے آپ کی ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی گھٹیے کا مسئلہ جن لوگوں کو ہے جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں اور بہت سی بیماریوں سے آپ سرسوں کا تیل استعمال کر کے بچ سکتے ہیں اگر آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں اگر درد وغیرہ کسی جگہ پر رہتی ہے تو اسی کا آپ استعمال کریں اور آپ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہیں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر کمنٹ کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ